اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نمان آفیشل یوٹیوب چینل میں اپنے چینل میں تمام دوستوں کو خوش آمدید کہتا ہوں یہ پلانٹ موٹی پگاڑی والا پلانٹ ہے اس پہ میں نے ویڈیو بنائی تھی موٹی پگاڑی والی وہ جو گول گول موٹی پگاڑی ہوتی ہے یہ اس کی بوٹی ہے تو اس کے ساتھ ایک گول پگاڑی لگی ہوئی بھی ہے میں وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ بھی سوکی ہوئی ہے تو میں نے اس کا جو کچھا بیچ تھا کچھی پگاڑی یہ تھی اس پہ میں نے ویڈیو بنا کے آپ کو دکھائی تھی تو یہ پکی ہوئی ہے اور اس کے بعد پکنے کے بعد یا پھر پھولوں پہ پہنچ گئی ہے ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس کے جو فلاور ہیں پھول ہیں ان کے بارے میں بتانا اور فلاور کو آپ کو دکھانا اور اس کے بارے میں آپ کو بتانا ہے تو یہ اس کے آپ فلاور دیکھیں یہ لمبے لمبے ہوتے ہیں اس طرح کے یہ فلاور اب پورا تیار ہے اور کوئی بند ہیں اور کوئی اب کھل گئے ہیں یہ دیکھیں یہ بارے میں دیکھیں اور دوسرے جو فلاور ہیں وہ اس طرح ہیں جس طرح سبزی میں بھنڈی ہوتی ہے یہ بھنڈی نموہ اس کے پچھے فلاور ہوتے ہیں اور یہ اب فلاور پک گیا ہے تو اس کا اندر اگر آپ دیکھیں تو گل بھی لگا ہوئے ہیں یہ اس کے اندر گل آپ کو نظر آ رہا ہوگا اس پر نہیں بیٹھتی اس کا رس نہیں چوزتی کیونکہ یہ بہت کڑوہ اور بہت بیزیکہ ہوتا ہے تو ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اس کا جو پھول والا مرالہ ہے پھول والا سٹیج ہے وہ آپ کو دکھانا ہے تو میں نے سوچا کہ چلو اس کے جو فلاور ہیں اس کے جو پھول ہیں اس پر ویڈیو بنا کے بھی آپ کو دکھا دیں یہ دیکھیں ایک میں کھو کے آپ کو دکھاتا ہوں جس طرح بھنڈی ہوتی ہے بلکل بھنڈی کی طرح ہے دیکھیں یہ بلکل بھنڈی کی طرح ہے اگر یہ ابھی تک یہ کچھ ہے پک جائے گا پورے پھول پہ آئے گا تو پھر یہ اس طرح کا ہوگا جس طرح یہ آپ کو وائٹ نظر آ رہا ہے پیچے سے یہ بھی اسی طرح یہ ہے تو یہ آپ اس کا جو فلاور ہے یہ مکمل تیار ہے یہ موٹی پہ گاڑی والا پودھ ہے اس طرح کی جو کچھی پہ گاڑی تھی کچھے جو اس کے بیٹھ تھے اس پر ویڈیو بنا کے میں نے آپ کو دکھائی تھی اور یہ آپ پک کی حالت میں ہیں اب جو اس کے کانٹے ہیں یہ چپتے ہیں اس طرح یہ کچھا تھا وہ پھر کانٹے بھی کچھے تھے اب یہ پک گیا ہے تو یہ بیرات بھی آپ چوب رہے ہیں یہ دیکھیں اور اس کے اندر جو ہے یہ بیج ہوتا ہے اس کا تو کو وہ بیج ہے اس کے پتر بھی آپ دیکھ لیں اس طرح اس کے پتر ہوتی ہیں تو یہ پھر پھولوں کے بعد کچھے پیگاڑی پہ آتا ہے کچھے بیج پہ آتا ہے ہم اپنی زبان میں اس کی یہ جو چیز ہے اس کو پیگاڑی بولتے ہیں کیونکہ یہ کپڑوں کے ساتھ چپکتی ہے اور اصل میں اس کا یہ فروٹ ہے پھل ہے یہ اس کا پھل ہے اور جو پھل ہوتا ہے پھل کے اندر ہی بیج ہوتا ہے تو یہ اس کا پھل ہے اور اس کے اندر یہ دیکھیں بیج ہے تو اس کا پہلا جو مرحلہ ہے پہلا جو سٹیج ہے وہ یہ والا ہے جو میں نے آپ کو بھنڈی کی شکل کا دکھایا تھا یہ اس کا یہ پہلا مرحلہ ہے اس سے بھی پہلے بھی ایک ایک چھوٹا سا دانہ سا پڑتا ہے پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے یہ ایک اچھا فلاور ہے ہم اس کا ابری زمانے بھوک بولتے ہیں یہ بھوک ہے پھر بھوک کے بعد اس سٹیج پہ پہنچتا ہے فلاور پہ فلاور کے بعد پھر چھوٹی سا کچھ پہ گاڑی پکڑتا ہے یہ نہیں چھوٹا سا یہ دانہ سا پکڑتا ہے بلکل چھوٹا سا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتے ہوتے اب اس سے بھی یہ بڑا ہوتا ہے لیکن اب یہ در یہ سوک گیا ہے تو پھر اس کے بعد کچھے کے بعد بڑا ہوتا ہے بڑے ہونے کے بعد یہ پھر پکتا ہے اس طرح پک کے پھر نیچے گیر جاتا ہے یہ پرانا ہے اس کے ساتھ ویسے اڑا ہوا تھا اب یہ پھول پہ ہے پھول کے بعد کچھ پہ گاڑی پہ آئے گا کچھ بیج پہ گاڑی کے بعد پھر پک کے پہ آئے گا تو آپ کو میں اردو میں یہ بات سمجھاؤں کہ یہ اس کا پھل ہے اور یہ اس کے اندر بیج ہے تو یہ میں نے آپ کو اس کے فلاور دکھانے تھے بہت خوبصورت اور بہت اچھے فلاور ہیں آپ اس کو اس کو دیکھو گھر میں گملے میں لگا کے آپ اس کی خوبصورتی دیکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ جو ہے نا اس کا شوق ہوتا ہے وہ آپ پورا کر سکتے ہیں اپنے گھر میں آپ گملے میں بھی اس کو لگا سکتے ہیں یہ بہت اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں دور سے بھی بہت اچھا لگتا ہے اگر میری ویڈیو آپ کو اچھے لگی ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ مربانی میرے چینل کو آپ لازمی سبکرائب کریں جن دوستوں نے میرے چینل کو سبکرائب کر دی ہے ان کا بہت بہت شکریہ اور جن نے نہیں کیا وہ بھی براہ مربانی میرے چینل کو سبکرائب کر دیں میں جو محنت کر کے مشکل سے یہ ویڈیو آپ تک پہنچاتا ہوں تو اس کے بدلے میں آپ نے سبکرائب لازمی کرنا ہے یہ جنگلات کی ویڈیو ہوتی ہیں یہ اسپیشل آپ کو ٹائم نکال کے اسپیشل میں نے جانا پڑتا ہے جنگلات میں اور یہ بہت مشکل ہے کیونکہ یہ اس لیے مشکل ہے کہ یہ جنگلات میں جانا پڑتا ہے وہاں پہ میرے دوستوں بائیو ویڈیو بنانی پڑتی ہے تو مجھے تب بھی فائدہ ہوگا جو آپ میرے چینل کو سبکرائب کریں گے تو میری ریکویسٹ ہے آپ سے یہی بار بار میرے دوستوں بائیو ریکست ہوتی ہے آپ سے کہ آپ میرے چینل کو سبکرائب کریں جس سے پھر مجھے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنے لوگوں نے میری ویڈیو کو پسند کیا اور کتنے لوگوں نے میری ویڈیو کو دیکھا ہے تو آپ کی صرف ایک عمری لگی گی جس میں میرا فائدہ ہو جائے گا براہ مربانی میرے چینل کو لازمی سبکرائب کریں اور لائک بھی کریں اور جن بائیوں دوستوں نے ابھی تک بیل آئیکن کے بٹن کو نہیں دبایا وہ بھی دبا دیں بیل کے جو نشان ہوتا ہے اس پر انگلی مار دیں اس کا آپ کو یہ فائدہ ہوگا کہ میں جو نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا بناؤں گا اس کا نوٹیفکیشن اور ویڈیو آپ تک بہت آسانی پہنچتی رہے گی آپ کو چینل میں یا میرے دوستوں بائیوں ویڈیو ساتھ کرنے کے ضرورت نہیں پڑے گی بلکہ خود بہت وہ ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی تو میری ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام دوستوں بائیوں کا بہت بہت شکریہ اس ویڈیو کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ